باب بارہ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور درد ذہن میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال ازدہا اس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینش کر زمین پر ڈال دیے اور وہ ازدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جننے تو اس کے بچے کو نگل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساسے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ ایک ایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جنگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی بڑا پرانا سانب جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنے کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ بھر رہا کہ خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوا رکھی پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لئے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی ساوق باقی ہے اور جب آزدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دو پر دیے گئے تاکہ ساپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی اور ساپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے بگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو آزدہا نے اپنے موں سے بہائی تھی اور آزدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور عیسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا موسیقی